بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتے ہیں ٹھک ٹھک ہوں گے خیریت سے ہوں گے یہ آج کی ویڈیو اور بھی بہت زیادہ سپیشل ہے بہت زیادہ سپیشل ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گے کہ آپ اپنے کالے سے کالے پاؤں کو بہت ہی چھٹکے بجاتے ہوئے کس طریقے سے گورہ کر سکتے ہیں خوبصورت بنا سکتے ہیں اگر آپ میکٹ میں جوتہ لینے جا رہے ہیں آپ کسی شادی میں جا رہے ہیں کوئی بارڈے پارٹی آپ نے اٹائن کرنی ہے آپ کے شوز کچھ اس طرح کے ہیں کہ آپ کا اس کے لیے پاؤں کا گورہ ہونا بہت ضروری ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی اپلائی کر لیا تو گورے تو ہونا نہیں اور یہ ریمیڈیز بھی بس ہمیں بکواس ہوتی ہیں تو آج یہ ساری چیزیں ذہن سے نکال دیجئے ریمیڈی بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ ڈیفرنس دیکھ لیجئے میرے ہاتھ اور پاؤں میں کافی ڈیفرنس ہے کیونکہ دونوں ہاتھوں کو آج میں کمپیر دونوں پاؤں کو کمپیر کر کے نہیں دکھاؤں گی ہینڈس کیونکہ آپ دوستوں کو میرے کافی برائٹ لگتے ہیں تو پاؤں مجھے خود بھی ڈارک لگتے ہیں کافی چلیں پہلے کمپیر تو کر دیا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگی اینو اینو کو دیکھ کے بھاگ مت جائیے گا لیکن اس کا طریقہ میں آپ کو بالکل الگ بتانے والی اینو کو کبھی بھی چہرے کے اوپر استعمال نہیں کرنا چاہیے میں نے کبھی بھی نہیں بتایا ہے جب تک کہ خود اس کو ٹرائی نہیں کرلوں گی اور اگر اس کا دیر تک کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوا تو پھر شاید میں آپ کے ساتھ شیئر کروں ادروائز یہ ہاتھ اور پاؤں کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے اس کے بعد آپ نے ایک اینو کا پیکٹ آئیڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس فیرن لولی ہے طبت کریم ہے کوئی بھی کریم ہے وائٹننگ آپ وہ اس میں آئیڈ کر دیجئے ایک چمچ دیکھیں دو فیرن لولی کو ختم کر کے میں نے یہاں پہ ایک چمچ نکالا ہے اور لاسٹ پہ ہم اس میں ملائیں گے ہائیڈروجن پاروکسائیڈ ہائیڈروجن پاروکسائیڈ آپ کو میڈیکل سٹور پہ مل جاتا ہے ایک چمچ بہت ہے ایک چھوٹا چمچ اس میں اٹھ کر لیں اب کچھ بھی یہ لمحافی دے کچھ بوم نہیں بننے والا کچھ بھی ایسا دھماکہ نہیں ہونے والا کہ اسکین آپ پی جال جائے گی پتہ نہیں یہ کیا تیار ہو گیا کیا نہیں تیار ہو گیا تو میں آپ کو سامنے دکھاؤں گے یہ ساری چیزیں آپ اپنے ہاتھ اور پاؤں کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں چہرے کے اوپر استعمال نہیں کر سکتے یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں اب آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ دینا ہے بس ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیجی ایک منٹ میں ساٹھ سیکنڈ ہوتے ہیں ساٹھ سیکنڈ کے اندر اندر یہ بلکل اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا اگر یہ پھولتا بھی رہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اس طریقے سے ہلا کے دیکھ لیجئے میٹیریل ہمارا تھوڑا صحیح ہے لیکن یہ تھوڑا فارم ہی ہونے کی وجہ سے بار بار پھیل جائے گا تو آپ کی ریمیڈی یہاں پہ تیار ہے ایک منٹ ریسٹ دینے کے بعد پاؤں کے حالات دیکھ لیجئے اب سب سے پہلے آپ نے اس کا مساج دینے ہیں اپنے پاؤں کے اوپر بیسٹ یہ رہے گا کہ اگر آپ نیم گرم پانی کے اندر جو پرانا طریقہ چلتا آ رہا ہے اس میں تھوڑا سا شیمپو تھوڑا سا لیمو کا رس اور تھوڑا سا ہائیڈروجن پاروکسائیڈ اور تھوڑا سا نمک ڈال کے اس میں پاؤں کو ڈال لیجئے اور اچھے طریقے سے واش کرنے کے بعد اس کو اپلائے کریں تو سونے پہ سوہاگی والا کام ہوگا لیکن یہاں پہ میں کافی ڈھیٹ ہوں اس معاملے میں تو ڈائریکٹ یہ آپ دوستوں کو کر کے دکھا دیتے ہیں ڈائریکٹ سے بھی بہت ہی اچھے ریزالٹ ہے میں ملنے والے یہاں پہ ایک بات نوٹ کرنے والی ہے کہ آپ کو اس مساج کو کم از کم دس منٹ لازمی کرنا ہے کم از کم دس منٹ اور زیادہ سے زیادہ پندرہ منٹ یہ دس پندرہ منٹ آپ نے خوب دل لگا کے ہاتھوں کو جمع کے اپنے ہاتھ اور پیروں کا مساج کر لینا ہے میں یہ آپ کو پیروں کے اوپر کر کے دکھا رہی ہوں آپ اسے ہاتھوں کے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ دیکھ لیں ویڈیو کو کافی تیزی سے بنانے کے بعد بھی سوری کافی تیز سپیڈ کرنے کے بعد بھی یہاں دس منٹ پورے کیے ہیں دس منٹ کے بعد وہی جو میٹیریل بچا ہوگا آپ نے اپنے اسی پاؤں کے اوپر واش کیے بینہ ہی اپلائی کر دینا ہے اپلائی کرنے کے بعد موٹی لیئر آپ نے اپلائی کرنے ہے اپلائی کرنے کے بعد آپ اس کو بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے دس منٹ مساج اور بیس منٹ اس کو ریسٹ دیں گے اور آدھے گھنٹے بعد ملتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد یہ ایک درائی بلکل نہیں ہوگا جتنی دیر بھی آپ اس کو لگا کے چھوڑے رکھیں گے انشاءاللہ یہ درائی نہیں ہوگا تو تھوڑا دیکھیں زوم کر کے دکھا دیتی ہوں کلر ہمیں نظر آ رہا ہے کتنا اچھا نکلا ہے ایک گلہ ٹاول لیں گے سپانچ لیں گے یا گلہ ٹیشو لیں گے ساف ستھرا کپڑا لیں گے اس کی مدد سے پہلے ساف کریں گے واشنی کریں گے اور یہاں پہ کمپیار کر کے دکھا دیتی ہوں ہینڈ کے ساتھ جو کہ کافی زیادہ اب لگ رہا ہے کہ میرے ہی پاؤں ہیں الحمدللہ بہت اچھا فرق ہے بہت شاندہ ریزارٹ آپ کو ملیں گے اب ایسے خوبصورت پاؤں ہونے کے بعد آپ کالا جھوتا پہنے پیلا پہنے لال گلابی جس طرح کا مرضی پہنے آپ کے پاؤں بہت زیادہ پیارے لیں گے مجھے ازاد یہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ